موسیقی اسلام علیکم ہای یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو اویس فیملی ویلوگ ویلکم بیک ٹو اینادھر برینڈ نیو ویلوگ سو فرنز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں یا پھر نہیں ہے خیریت سے تو اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے اور بہت زیادہ خوش رکھے تو اتنے مزے کی پریانی دیکھ کے آپ سب کے موں میں یقینا پانی آ رہا ہوگا اور اب یہ بالکل تازی تازی گرمہ گرم بریانی پکی ہے اور اس کو بھی مکس بھی نہیں کیا اس لئے میں اس کو مکس کر رہی ہوں بریانی کو بریانی کو مکس کرنا بھی نا بہت مشکل ہوتا ہے ہاتھ دکھ جاتا اوپر نیچے کر کر کے اور ما شاء اللہ اتنے سارے جب چاول ہوں بڑا پتیلہ بھر کے تو تو کافی ٹائم بھی لگتا ہے لیکن میں بس کر لیتا ہے کرنا ضروری ہے نا اس کے بغیر تو چاہ رہا بھی نہیں ہے تو آج ہمارے گھر بنی ہے بریانی اور شام کو ہم نے جانا ہے پیزا کھانے کے لیے سو فرنس جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا کہ ہم نے شام کو جانا ہے پیزا کھانے کے لیے صرف پیزا کھانے کے لیے جانا ہے اور پتہ نہیں کون سے پیزا بولر جانا ہے شاید کالیفورنیا جائیں یا پھر ڈبل چیز پیزا جائیں تو میں اپنے کپڑے پریس کر رہی ہوں چینج کرنے کے لیے شام کو آج میں نے یہ ایک ڈرین کلر کا ڈریس نکالا ہے یہ کافی دیر سے سیلا ہوا میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ آپ دیکھیں کتنا پیارا ریزائن بنایا رہا ہے لیس لگائی ہوئی ہے بیک سائیڈ پر تو ابھی بچوں کے بھی کپڑے نکالنے ہیں میں نے کہا پہلے میں اپنے نکال کے جلدی جلدی پریس کر کے رکھ لیتی ہوں اور یہ میں تھوڑا سا سٹوارش اس پر یوز کرتے ہیں کپڑے پریس کرنے کے لیے سے کپڑے بہت اچھے پریس ہو جاتے ہیں ڈیلے ڈیلے نہیں رہتے سٹفنس آ جاتی ہے تو آپ سب لوگ بتائیں کیا ہو رہا ہے لائف میں نیو ہماری لائف میں تو بس ابھی آنا جانا ہی لگا ہوئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں جب تک بچوں کی پھپو ہیں تو روز ہی تقریباً روز کیا ایک دن دو دن چھوڑ کے اور ایونٹ پیتنے سارے آگئے ہیں کب پہلے بردے آئی ہاریز کی ہمزا کی ہارم کی ابھی ابراہیم کی سب بردے اس پر ڈینر پہ گئے پھر بچوں کے چاچی چاچو کی انیورسٹری آگی اس کا ڈینر کر کے آئے اور آج بس ریس نکا کے چلو پیتزا کھانے جائیں گے رات کو ہاریز کی انہا کو پیتزا بھی کھلائیں تو آج کا پروگرام تو یہ ہے اب دیکھو بس انہا کے جانے میں ایک دو دن ہی رہ گئے ہیں انہا کے ہاریز کی انہا کے جانے میں ایک دو دن رہ گئے ہیں تو بس یہ لاس لاس ڈیزی چل رہے ہیں تو آج ہم جائیں گے یہ میسہ پیتزا کھانے کے لیے اور یہ فرنٹ سائٹ کے بارڈر پہ دیکھیں کتنا عجیب سا ریزائن بنایا ہوا ہے اس لئے بھی میرا یہ سوٹ پہنے کو دلنے کرتا ہے یہ ریزائن اچھا نہیں عجیب سا اسے ڈھیلا ڈھیلا سا بلکل اچھا نہیں ہے خیر لیکن نیا سوٹ ہے پہننا تو ہے اس کو دبا کے اچھے سے پریس کرتی ہوں بلکہ یہ تو خراب ہو رہا ہے اس کو میں خودی سے صحیح کرتی ہوں یہ سب نا جو اس کی لوپس لگے ہوئے ہیں یہ پٹیاں سے بنا کر یہ نا ٹیڑی میڑی ہو جاتی ہیں دیکھیں عجیب ہی ہے گندہ سا میں آئی ہوں چائے بنا کے اوپر حرم اور ابراہیم کی چائے اوپر لے آئیں اور تمہیں رس کھانے حرم اس ٹائم کیوں ازان ہو گئی ہے حمزہ ازان ہو گئی ہے چلو ازان ہو گئی ہے مغرب کی تو نماز پڑھتے ہیں اور حمزہ کی کرکٹ نہیں کبھی ختم ہونی حمزہ آپ کو بہت شوق ہے نا کرکٹ کھیلنے کا ہے نا کیا پتہ بڑھا ہو کہ انشاءاللہ کرکٹ ہے بھی بن جائے لیکن سب سے پہلے کیا ہے کرکٹ سے بھی پہلے کیا ہے جی نہیں پڑھائی سٹڈیس زیادہ ضروری ہیں سٹڈیس زیادہ ضروری ہیں پڑھائی ایسا ہونے نہیں دیں گے حارس یہ کیا کیا ہے پہلے اتنی گرمی ہو پر سب اتنی زیادہ کریم لگا رہے ہو کیوں لیا یہ آپ نے خود سے تھوڑی سی لیتے ہیں ایسے اتنی پرسینے آ رہے ہیں پہلے ہی ماما کو بھی سب بچوں کو اور آپ ادھر آو کام بھی کروں ادھر آو یہ تو ہیرو بن گیا ہے بھئی یلو کلر ہرم نے کیا ہو گا یہ بچوں نے کسی نے کیا ہو گا یہ کام حارس رکھو بیٹے ماما آپ کو ادھر آو اپنا بٹن بھی بند کرو پاری یہ حارس نے کیا ہے گردے کام آ بھی کرتے ہو ادھر آو بٹن بند کرو حارس اب چلو ٹھیک آپ نے نہیں کیا کل اس کو کل اس کو صاف کریں گے بٹن بند کرو میں آپ کو یہیں چھوڑ کے بند کر کے چلی جاؤں گی ٹھیک ہے بیٹے آو نا دیر ہو رہی ہے پپا آگے ہوں گے نیچے جلدی آو چلو ماما کا ہینڈ پکڑ کے آو وان ڈو ڈو ڈری آپ دیکھو ساری کریم پیلو پہ مل دیا آپ نے بندے بچے اوہو گر جاؤں گے کھڑے ہو جاؤں لڑکے آجو چلو اس روم میں چلو میں آ رہی ہوں تو حرم کے بابا جانی ہمارے ساتھ نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پیزا بسند نہیں ہے وہ زیادہ شوق سے نہیں کھاتے بلکہ بلکہ بلکل ہی نہیں کھاتے ہیں پیزا ویسے وہ ڈینر پہ تو ہمارے ہم لوگ کے ساتھ ہی جاتے ہیں ہمیشہ تو آج جنہوں نے نہیں جانا تھا اس لئے میں نے ان کے لئے روٹی بنائی ہے اور رات کے لئے تھوڑی سی سبزی بھی بنائی تھی بریانی بنی تھی اور یہ لوکی کی سبزی بھی بنی ہے تو میں نے فٹا فٹ گرم روٹی بنائی ہے اور بابا جانی کو دینے لگی ہوں تاکہ وہ بھی اپنا کھا لیں اس کے بعد دھئی وغیرہ بھی جماعت یہ رات کے یعنی جتنے کام کرنے ہوتے ہیں کچن ویچن صاف کر کے تب ہم لوگ جا رہے ہیں ڈبل چیز پیزا پیزا کھانے کے لئے تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گلشن کے ایریا میں جہاں پہ ہے بہت اچھی سی فوڈ سٹریٹ یہاں پہ ہر برینڈ ہر برینڈ کا فوڈ ہے تو ہم لوگ آئے ہیں ڈبل چیز پیزا اور جس لاسٹ ٹیم جب ہم آئے تھے تو پلے ایریا نہیں بنا تھا تو پلے ایریا بن چکے اس لئے ہارس بہت زیادہ خوش ہے کہ چلو پلے ایریا تو بن گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک اور پیزا نیا پیزا پولر کھل ہے جس کا نام ہے فورٹین سٹریٹ پیزا وہاں پہ رش بہت زیادہ تھا نہیں تو پھر وہ بھی ٹرائے کر لیتے ہیں وہ بلکل نیا اور اس کی کافی تعریف سنی ہے کہ بہت زیادہ اچھا ہے لیکن خیر پھر ہم لوگ ادھر ہی آگے ہیں ڈبل چیز پیزا کیونکہ اتنا زیادہ رش افورٹ نہیں کر سکتے بچے چھوٹے ہیں بچوں سے انتظار نہیں ہوتا اور جیسے ہم لوگ اندر انٹر ہوئے ہیں یہ بچے سارے کے سارے پلے ایریا میں آگئے ہیں ابراہیم بھی ہے حمزہ اور حارس اور باقی سارے بچے بھی یہ بسی اچھا ہے پیرنٹس بھی آنام سے بیٹھے رہتے ہیں اور بچے بھی کھیلتے رہتے ہیں کھیلتے کوتے رہتے ہیں لیکن پھر ڈرڑ لگتا ہے جرمز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بالز بھی مار رہے ہوتے ہیں کہ چوٹنا لگ جائے تو میں ان کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی میں سلسل ان پر نظر رکھے ہوئے باقی سب جا کے اپنے ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے سلائیڈ کرو سلائیڈ تو یہ ہے جی ڈبل چیز پیزا کا مینیو اپیٹائزرز ہیں فریش یوسز ریپس برگر بھی ہے اور سینڈوچز بھی ہیں پیزا کی بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سالے جتنے بھی وہ ہوتی ہیں کائنڈز ہوتی ہیں جیسے کوئی فجیتا ہے کوئی کریمی ہے کریمی دکھا ہے اور پاسٹا وغیرہ بھی ہے یعنی کافی اچھا مینیو ہے کافی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ کیلیفورنیا پیزا جاتے بس وہاں پر پیزا ہی ہے بس یا پھر انہوں نے زنگر لانچ کیا پچھلے دنوں لیکن ان کے پاس کافی اچھا لمبا چوڑا مینیو تھا اس کے علاوہ ڈرنکس میں بھی کافی کچھ تھا شیکس بھی تھے چلرز تھے ڈرنکس تھی کافی وغیرہ تھے ہاتھ موکٹیلز بھی تھے اور کول بھی تھے تو بس بہت اچھا یعنی مینیو تھا اور یہ ابراہیم کا فیوریٹ کیا تھا منٹ مارگریٹا بھی تھا جو کہ ابراہیم ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہے بس ابراہیم کو یہی چاہیئے ہوتا ہے تو کافی اچھا مینیو ہے ان کا بس ہم لوگوں نے پیزا آرڈر کر دیا آنے میں کافی ٹائم لگے گا کیونکہ کافی سارا لمبا چوڑا آرڈر ہے بچوں کے لئے سب سے پہلے مانگوائے ہیں فرائز حمزہ اور حارس کے لئے مانگوائے ہیں فرائز تاکہ وہ تنگ نہ کریں ان کا پیٹ بھی تھوڑا برجے اور یہ ہم لوگ نے مانگوائی تھی چکن اور یہ کیا ہے یہ بس چکن نہیں ہے چیز سٹکس ہیں تو تاکہ یہ تھوڑا تھوڑا کھا لے اور پھر آرام سے سب پیٹزا کا ویڈ کر سکیں تو بس ابھی کسی کا پیٹزا نہیں آیا سب کے سامنے پلیٹس پڑی ہیں ابھی آہستہ آہستانہ شروع ہوا ہے اور یہ ہے میرا فیوریٹ فلیور فجیتا پتہ نہیں اس کے اندر انین نہیں ہے کیونکہ بچوں کے لئے جو بنواتے اس میں انین نہیں پہلے کہہ دیتے کہ اندین نہیں کھانے کیونکہ بچے پھر سارے ویڈیٹیبل جتنی سائیڈ میں رکھتے جا دیں پہلے آرڈر میں ہی آپ منع کر دو اور یہ ہے میں نے اپنے لئے سلائس لیا ہے اور ابھی میں کیچپ کی طلب میں ہوں ادھر ادھر میں ڈھون رہی ہوں کہ مجھے کیچپ مل جائے پیزے پیزا کھانے کا مزہ تو کیچپ کے ساتھ ہی ہے اور جی سب نے بہت اچھی طرح سے انصاف کی ہے پیزے کے ساتھ اور جو تھوڑا بہت بچیا تھا وہ پیک کر لیا ہے تاکہ وہ نیکس ڈے کام آجائے تو دیکھیں سارا کھا لیا اور بچے چارے تھے کہ وہ دوبارہ پلی اریا کی طرف جائیں لیکن نو چانس سکتی سامنا کر دیا تھا کہ کوئی بھی نہ جائے سو فینٹس میں اور حمزہ کھانے کے لیے آئے ہیں آئیس کریم ہم آئے ہیں سویٹ کریم پر ادھر ہیں بہت ساری کون سوپر کپ پیزے میں نے کیا ہمزہ نے ملٹن لعوہ اور میں نے ملٹن پراؤنی ہم نے ملٹن لعوہ 480 اور میرا کیا نمبر اس کا نمبر ہے 240 کیا نمبر ہے پرائیس ہے پرائیس ہوگی ہمزہ پیمین کسٹمر پیمین بی ٹیکن فرس ہو 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 تو بھئی ہم لوگ فرس ٹائم آئے ہیں اس آئس کریم پاولر پر لیکن دوسری پر آئیے ہیں پہدر ہاں بہت جار یہ بنیلا آئس کریم ٹیسٹ کرنے کیلئے ہمزہ کو کیلئے ہمین حمزہ میں ماما بھی ٹیسٹ کریں گے آپ بھی ٹیسٹ کرو ٹھیک کیسے آئنٹ possible پرائیس بھیکن فران ہمزہ کیا کیا پہل ہو ہکا پہل خون نہیں ہے چوکلیٹ نکلی ہے اندر سے ہم سب فیملی میمبرز کہیں جائیں اور آئس کریم کھائے بغیر واپس آئیے ہو نہیں سکتا سب لوگ نے پھر آئس کریم بھی کھائی ہے اور بس اب گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں تیاری کیا بس گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں گھر جائیں گے واپس اپنے بہت زیادہ انجوائی کیا ہمیں سب کو بہت مزایا پیزا بہت مزے کا تھا اور ابھی گھر کے لیے بھی بہت سارا پیک کروایا جو بچہ باتا سو فرنڈز امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا گا چینل کو جلدی سے سبسکر رائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کیا کریں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ویڈیوز کو لائک کیا کریں گے اللہ حافظ